پنجاب پولیس کی اپنی ہی وردی معموہ بنتی جا رہی ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وردی کیسی ہوگی معاملہ پھر چھے ماہ کے لیے لٹک گیا نئی وردی کے لیے ڈی آئی جی زلفقار حمید کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل پرانی وردی بحال نہ کرنے کا فیصلہ نئی وردی میں نیلے رنگ کو شامل کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے وزید جانتے ہیں چیف ریپورٹر مجاہد شیخ سے مجاہد شیخ بتائیے گا کہ یہ وردی معموہ ہی بنتی جا رہی ہے نظامی آپ نے درست کہا کہ جب آئی جی پنجاب نے اپنے ہوتے کا چائج لیا تھا تو انہوں نے دربار میں جو پولیس اہلکاروں کا دربار تھا اس میں اس پاس کا اعلان کیا تھا کہ اہلکاروں نے یونی فارم پہنا ہے لہٰذا پرانی وردی کو بحال کر دیا جائے گا لیکن اپنے ایک اور یوٹرن آیا ہے پنجاب پولیس کے افسران نے لیا ہے جس میں ڈی آئی جی جو ہیں ذرفکار حمید انہیں ایک کمیٹی تشکین دی گئی ہے جس کا انہیں سربراہ بنایا گیا ہے اور آئی جی پنجاب سمیت دیگر جو سینی یہ رفسران ہیں ان کی جانب سے یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ نئے یونی فارم میں جو ہیں نیلے رنگ کو شامل کیا جائے کیونکہ کالا رنگ جو تھا وہ دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور یہ بھی ایک تجویز آئی جی پنجاب کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ اسلامباد کی طرف کی جو یونی فارم ہے اسے دیا جائے اور جولائی تک یہ ایک کمیٹی مکمل طور پر فیصلہ کرے گی اس کے بعد اسے ایگزیکٹیو بورڈ میں سفارشات کو پیش کیا جائے گا اور جولائی تک یہ حتمی طور پر فیصلہ کرنے کی تجویز بھی رکھی گئی ہے اور ایگزیکٹیو بورڈ جو ہے اس معاملے میں تمام سفارشات کو مدنظر رکھتے ہوئے حتمی فیصلہ کرے گا پھر نیا یونی فارم پنجاب پولیس کا تشکیل دیا جائے گا بہت شکریہ مجاج شیخ اپڈیٹ کرنے کے لیے